بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے وجہ سے وہ فراد ہوا اور کون کون سے لوگ اس میں انوال تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے تو ہیسکول جو پمپ ہے یعنی کہ پیٹولیوم پمپس جو ہم دیکھتے ہیں ایک کمپنی ہے اور ہیسکول جو پی وی ٹی لیمیٹیڈ ہے اس میں اس کے آنرز کے خراف جو ایف آئی آر ہے وہ اس کو بلکہ اس کو ریسٹ کر لیا گیا ہے تو یہ ایک 54 بلین کا ایک فراد تھا 54 ارپے کا اور جو فیڈرل انویسٹیگیشن ارجنسی تھی ایسی سی پی کے تھو ایک آرڈڈ فرم کو ہائر کیا گیا انویسٹیگیشن کروائی گئی تو جب انویسٹیگیشن ہوئی سب کچھ پتا چلا تو رپورٹ سامنی آئی تو اس میں 54 بلین کا اپروکسی میر جو فنانچل میگا فراد جس کو کرا گیا ہے جو ملکی طریقہ سب سے بڑا فراد ہے وہ اس کو کرا دیا گیا ہے وہ ایک سامنی آیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتا دا جلوں کہ یہ جو ہیسکول پی وی ٹی ہے یہ بقیدہ اس کے جو سٹاک اسچینج میں ریجسٹرڈ ہے مطلب پبلک لیمیٹڈ کمپنیز ہیں اور ٹونٹی دوزار ایک میں یہ اسٹیبلش کی گئی تھی اور تب سے لوگ اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں شیر پرچیز کر رہے ہیں اور ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں آپ کے کہ دیفرنڈ آپی ہم پیٹرل پاونس بھی ان کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک سکیم ہے جو سامنے آیا ہے اب اس میں ہوا کیا تھا کہ جو نیشنل بینک اور کچھ جو لوکل بینک تھے ان کے جو ٹاپ منجمنٹی کریڈٹ کے ہیڈ تھے وہ اس میں انوالو ہیں انہوں نے جو اس کی جو کریڈٹ لائن اپ تھی یعنی کہ لون اس کو ایشو کیا ویڈاؤٹ جو سالٹ ڈاکومنٹ انٹرلائنگ ویڈیویل ہے اس کے بغیر لون ایشو کیا گیا اس کے بعد جو اس کی کریڈٹ فسیلٹی تھی وہ ٹو بلین سے ٹھارہ بلین کر دی گئی یعنی کہ اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ ایشو کی گئی ویڈاؤٹ ہیڈ کیا گیا جو بینک کے انٹرنل رولز سے ریگولیشن سے ان کے اگینسٹ ان کو لون ایشو کیا گیا اور لیٹر ہون جب اس میں مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو جو کریڈٹ کے چیف تھے چیف ہیڈ ہے جو لیڈیز ہیں ایک فیمیل ہے وہ بھی ان کا بھی ایک اسٹیبلش بزنس ہے اور وہ ایک بزنس کے اندر ہارڈی اپنے انہوں نے ایک بزنس اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس میں ڈریکٹرز ہیں تو اس میں اگر کوئی کسی کو اتنی بڑی فیورد دے گا تو اس میں اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے تو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لون جب ایشو کیا جاتا ہے تو بینک اس کے ساتھ جو سکیورٹیز ہیں جو ویریبلز ہیں ایسرز ہیں وہ پلیج کرتا ہے لیکن وہ پراپر طریقے سے نہیں کیے گئے اور جو فیسیلٹیز دی گئی ہیں اس کے بعد جب اس پر پراپر انویسٹیگیشن ہوئی تو سمجھ میں آئی کہ اس میں اٹھارہ عرب کا تقریبا نیشنل بینک نے لون ایشو کیا اور اس کے علاوہ جو ڈیفرن ایڈر بینک سے ان کو ملاکے جو ٹوٹل ایک فراڈ کیس بنتا ہے وہ ٹونٹی فور بلین کا ایک فراڈ کیس ہے اویسلی ابھی اس میں صرف یہ انفرمیشن آئی ہے لیکن لیٹر آن اس کو پراپر ایک رپورٹ بنے گی اور اس میں ڈیفرن طریقے سے بھی لون اگر دیا گیا تو کہاں یوز ہوا ہے کس طریقے سے وہ پیسے اگر کی یوز کیے گئے ہیں یا بزنس سے نکالے گئے ہیں کہاں پہ گئے ہیں تو اس میں پراپر ایک پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ بعد میں ایشو کی جائے گی تو مین جو چیز ہے وہ ڈسکشن کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایک دو دن بعد کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے ایک لیکچر ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا کہ جتنے بھی ریسپیکٹیو ہیڈ یعنی کہ جتنے بھی آفیسیز ہیں بی آر کے ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو لیٹری شکیا گیا کہ اپنے اپنے جو آریجن میں آپ ٹیکس پیرز کو دیکھیں کہ جو لوگ کمیشن ایپورٹر ہیں ریٹیلر ہیں ڈسٹیبیوٹر ہیں ان کا بزنس سٹیبلش ہے لیکن وہ ٹیکس کم پے کر رہا ہے مطلب آپ کی انکم جو ہم نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اور جو بزنس ہے اس کو میچ کیا جائے گا تو یہ انفرمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے مجھے جو ریسیب ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈلی آپ کو بتائے وغیر آپ کے بزنس کو سیس کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے اوپر نوٹس بیتیا جائے گا تو یہ اپی آر اور گورنمنٹ ایک کافی اس معاملے میں ایک تغڑا ان کا ایک اپریشنز جاری ہیں اور ڈیلی بیس پہ جو بھی اس طرح کی نیوز آتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے آپ کو شیئر کیے جائے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اوہر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بزنس میں یا ہمارے کئی سی بھی ایسی جہاں پہ اگلتی ہے رسک ہے اس کو ہم ٹائملی کنٹرول کریں ہوتا کیا ہے کہ آپ پورا سال بزنس کریں اور جتنا آپ نے پروفٹ کمیا ہے یا آپ کا پروفٹ راب نن کیا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ آپ نے رول کو وائلیٹ کر دی ہے اور آپ کو نہیں پتا تھا لیکن وائلیوشن ہو گئی ہے تو وہ جو پنیلٹی ایشو ہوگی وہ ہو سکتا ہے آپ کے پروفٹ کا ٹو ٹائم ٹری ٹائم ایشو کر دی جائے اسی وجہ سے ہمیشہ چیزوں کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے تو یہ جس طریقے سے ہم نے آرڈی کافی چیزیں ڈیسرس کی ہیں کہ ہمیں کیا کیا جو کس سٹیج پہ کیا کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے تو میری سیجیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو ڈیفرنڈ اینگل سے مینج کیا جائے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے ٹیکسیشن ایک بزنس کا سب سے بڑی کاؤسٹ ہے مطلب اس پہ اگر آج اگر ہم ازیمپل لیں تو تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی فورٹی پرسن جو بزنس کی کاؤسٹ ہے تو ایک پورے سال کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کی ایک پنلٹی میں نکل جائے گا جس وجہ سے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بینک کاؤنٹس کے اوپر بھی انفرمیشن ایک لیکچر دو تین میں نے اپلوڈ کی ہیں اس کو بھی دیکھیں اس میں بھی ہم نے کافی چیزیں ڈیسٹس کی ہیں کہ کیسے ہم نے چلنا ہے ریٹرنز کے اوپر کافی چیزیں ہم ڈیسٹس کر چکے ہیں تو پرپس صرف